لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب جو مفتی طارق مسعود فیمس سکولر جانور زبا کرنے سے پہلے بے ہوش کرنے کا حکم محمد قاسم جرمنی سے پوچھتے ہیں جرمنی کے قانون کے مطابق جانور زبا کرنے سے پہلے اسے بے ہوش کیا جاتا ہے لہذا یہاں کے مسلمان بھی جانور زبا کرنے سے پہلے اسے بے ہوش کرتے ہیں اس طرح زبا کیا ہوا گوش حلال ہوگا جی گوش تو بالکل حلال ہے کیونکہ زب تک زندہ ہے اس کے گلے پہ چھوری پھرے گی اللہ عبر پڑھ کے تو وہ حلال ہو جائے گا لیکن یہ کام بہرحال ناپسندید ہے کیونکہ جانور کو زبا کرنے میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس کا جو بلڈ ہے وہ تیزی کے ساتھ اس کی باڈی سے نکل جائے کیونکہ بلڈ ایک گندی ناپاک چیز ہے وہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے جب آپ جانور کو بے ہوش کر دیتے ہیں تو پھر زبا کرنے کے بعد وہ بلڈ صحی طرح سے نکلتا نہیں ہے اور وہ اس کی گوش پوش میں کافیت تک بلڈ رہ جاتا ہے کیونکہ جب جانور ہوش میں ہوتا ہے نا تو اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ دماغ جو ہے وہ آرڈر بھیجتا ہے زبا کے دوران کے کوئی امرجنسی نافذ ہو گئی ہے تو جسم تڑپتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل بہت زور سے دھڑکتا ہے اور جتنا بلڈ ہے وہ بہت تیری کے ساتھ اسپیٹ کے ساتھ اس کی رگوں سے نکل جاتا ہے بے ہوشی میں یہ حکمت فوت ہو جاتی ہے تو اس لیے شریعت کے حکمت اور مزاج کے بھارے لیے عمل خلاف ہے کیونکہ وہ گوشت صحیح طرح سے پاک نہیں ہوتا لیکن حلال ہے حرام نہیں ہے ناپسندیدہ ہے مکروح ہے اس لیے اس عمل سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے ہاں جانور اتنا پاورفل ہے کہ وہ قابو میں ہی نہیں آرہا پھر ایک الگ بات ہے لیکن نورملی یہ پسندیدہ آور لیں مفتی صاحب کے اور بیانات سننے کے لیے لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب کریں